نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا اپنے چینل ultimate knowledge پر دوستو دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کی اپنے جنجاد گنوں کے کارن اپنے جیون میں کافی ترقی کرتے ہیں اور اپنے جیون میں سفلتہ کو پرابت کرتے ہیں دوستو ویدک جوتش شاستر کنسار اس بات کو مانا جاتا ہے کہ راشیوں میں کچھ ایسی راشیاں ہوتی ہیں جو کی دوسری راشیوں سے پوری طرح سے الگ اور بھن ہوتی ہیں ان راشی کے جاتک اپنے جیون میں بہت زیادہ کامیاب اور سفل مانے جاتے ہیں ان راشی کے جاتک اپنے جیون میں جس کارے کو بھی کرتے ہیں اس کارے میں انہیں سفلتہ پرابت ہوتی ہے دوستو اپنی آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے راشی بھوشی کے انسار چار ایسے راشیوں کے بارے میں جن راشیوں کے لوگ اپنے جیون میں بہت زیادہ کامیاب اور سفل مانے جاتے ہیں تو آئیے بینہ کسی دیری کے شروع کرتے ہیں آج کا اپنا ویڈیو نمبر ایک میس راسی دوستو ایسا مانا جاتا ہے کہ میس راسی کے لوگ اپنے جیون میں بہت زیادہ اوٹ جاوان اور ادسا ہی ہوتے ہیں یہ لوگ اپنے جیون میں ہمیشہ ایکٹیو رہتے ہیں ان کا سو بھاپ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے یہ اپنے سو بھاپ سے جس کارے کو کرتے ہیں اس کارے میں انہیں سفلتہ پرابت ہوتی ہے اگر کوئی ویکتی ان کا ٹائم خراب کرتا ہے یا پھر ان کے لئے اچھا نہیں ہوتا تب یہ ایسے لوگوں کو اگنور کرتے ہیں ایسے لوگ اپنی لائف میں کبھی بھی کسی دوسرے ویکتی پر جلدی بھروسہ نہیں کرتے یہ اپنی لائف میں اپنے فیصلے خود سے لیتے ہیں اور ایک بار جب کسی کارے میں لگ جاتے ہیں تب اس کارے کو پوری طرح سے سماپت کر کے ہی ہٹتے ہیں نمبر دو بریشچک راشی دوستو جوتش ویجیان میں بریشچک راشی کو ایک اچھی راشی کے طور پر مانا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس راشی کے جاتک اپنی جیون میں 360 ہوتے ہیں ایسے لوگ اپنی لائف میں بہت زیادہ ایماندار ہوتے ہیں اور اپنے کارےوں کے پرتی پوری طرح سے سمرپت ہوتے ہیں یہ اپنی لائف میں اگر کسی کارے کو کرنے کی ٹھان لے تو اسے کر کے ہی مانتے ہیں ان لوگوں کی لائف میں سفلتہ ان کے قدم چومتی ہے حالانکہ انہیں کچھ سمیہ تک سنگھرس تو کرنا پڑتا ہے لیکن یہ اپنی لائف میں کسی بھی سنگھرس سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں اور اپنی لائف میں ایک سکسیسفل اور کامیاب انسان بنتے ہیں دوستو جوتش ویجیان کے انشار ایسا مانا جاتا ہے کہ بریشچی راشی کے جاتک اپنے جیون میں تھوڑے ایموشنل ہوتے ہیں جس کارن سے انہیں کئی بار نقصان کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن انتو گتوہ یہ لوگ اپنے ایموشنل پر بھی کنٹرول کر لیتے ہیں اور اپنی لائف میں ہر چنوٹیوں کو پار کر کے سفل انسان بنتے ہیں نمبر تین کمب راشی دوستو ایسا مانا جاتا ہے کہ اس راشی کے جاتک اپنے جیون میں کبھی بھی بھابناوں میں آ کر کے کوئی بھی فیصلہ نہیں لیتے اور یہی ان کی سب سے بڑی خاصیت ہوتی ہے ویدک جوتیش کے انشار ایسا مانا جاتا ہے کہ اس راشی کے لوگ اپنے جیون میں اپنی بھابناوں کو در کنار کر کے آگے بڑھتے ہیں جوتیش بگیان کے انشار ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ کمب راشی کے جاتک اپنے جیون میں بہت زیادہ بدھیمان اور جگیاسو ہوتے ہیں جس کارن سے ان کی جگیاسہ انہیں ان کی لائف میں ایک سفل انسان بناتی ہے نمبر چار مکر راشی دوستو ایسا کہا جاتا ہے کہ مکر راشی کے جاتک اپنے جیون میں دوسری راشی کے لوگوں کے مقابلے سونچنے سمجھنے کی چھمتہ کافی اچھی رکھتے ہیں جس کارن سے ایسے لوگ اپنی لائف میں کسی بھی کارے کو بہت ہی سونچ اور سمجھ کر کے کرتے ہیں ایسے لوگ اپنی لائف میں ہمیشہ ایکٹیو رہتے ہیں انہیں اپنی لائف میں کبھی بھی ٹھہرا پسند نہیں ہوتا یہ کارےوں کو جلدی کرنا پسند کرتے ہیں جس کارن سے یہ اپنی لائف میں بہت جلدی سفل ہو جاتے ہیں مکر راشی کے جاتک اپنی لائف میں بھابناوں کو کنٹرول کرنے کے معاملے میں کافی اچھے ہوتے ہیں